السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات میں ہوں محمد اکبر فرام کنسپ ڈویلپر اکیڈمی اور آپ کے سامنے یہ نوٹیفکیشن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سکینڈی ایجوکشن جو ہے وہ بھالپور کا اور اس میں یہ ایک ڈیسیزن جو ہے وہ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئر پرسن کی ایک ڈیسیزن کمیٹی کا جو ہے وہ بتایا جا رہے کہ آپ لوگوں کا جو پیٹرن ہے بورڈ کا پیپر کا پیٹرن ہے وہ انٹر اور میٹر کے لیے چینج کر دیا گیا ہے اور اس میں اب آپ کا نالج جو ہے سیونٹی پرسنٹ اگر ہم بات کریں گے فیز وان میں دوزار بائیس کا جو ہمارا اگزیم ہوگا اس میں نالج کو سیونٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ چیک کیا جائے گا بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے ٹونٹی پرسنٹ تک چیک کیا جائے گا اور بچے کو اس نالج کا عملی کتنا کام آتا ہے اس کو ٹین پرسنٹ تک جو ہے وہ دیکھا جائے گا مطلب پیپر کے پیٹرن کا اس طرح سے ایک طریقہ کار ہوگا فیز ڈو جو ہے وہ دوزار تیز کا اور اس میں فیفٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا نالج ہوگا تھرٹی فائی پرسنٹ بچے کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور فیفٹین پرسنٹ اس کی اپلیکیشن ہوگی کہ نالج کو کس طرح اپلیکیشن کر سکتا ہے مطلب کہ کوئی ریال لائف جو ہے وہ پرابلم ایڈ کیا جائیں گے جائے گا انڈیسٹینڈنگ جو ہے اس کی فیفٹی پرسنٹ ہو جائے گی دوانٹی پرسنٹ جو اپلیکیشن ہو جائے گی مطلب کہ اب یہ جو طریقہ کار ہے اس طرح جا رہا ہے کہ بچے کو جو ہے لائن جو ہے وہ بتائی جائیں گی کہ اس ٹیچر کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کس ٹاپک کو پڑھانا ہے تو ٹیچر کس طرح پڑھا سکتا ہے اور اس کے لیے میکسیموم کس طرح جو ہے لیکچر تیار کر سکتا ہے یہ ٹیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سوال کہاں سے اور کیسے بن سکتا ہے مطلب کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے ہماری سٹڈی کو جو ہے وہ موڈ کیا جائے دوہزار بائیس کے جو طلبہ ہیں جن لوگوں نے دوہزار بائیس میں اکزیم دینے ہیں اپنی تیاری اس حساب سے کر لیں شکریہ